پانچ منٹ لوں گا آپ کے اور سب کچھ کلیر ہو جائے گا جورج لائیڈ ایک بہت ہی مہتپون چہرہ بن کر اوہرے ان کے ساتھ یونائیجن سٹیٹس میں کافی غلط ہوا جس طرح کی موت انہیں دی گئی وہ وہ موت جزارب نہیں کرتے تھے ہمارے کیا پتا چل رہا ہے کہ ان پر کچھ کریمنل چارجز بھی تھے اور انہیں کریمنل پایا گیا تھا لیکن اس طرح کی جیتھ وہ سرنیی ڈیزارب نہیں کرتے تھے جسٹس فور جورج لائیڈ آل لائیفز میٹر بلیک لائیفز میٹر مائی سپورٹ جو دے کیمپین بڑا اچھا لگا کہ سب ہندوستانیوں نے اس کیمپین میں برش چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی سٹوڑیز میں جورج لائیڈ کو ایک جگہ ہے لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ مہاراج کلپ ورکش گری کون ہے مہاراج سشیل گری کون ہے نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھیڑ نے پال گھر میں گھیر کر مار ڈالا تھا جی ہاں یہ پال گھر لنچنگ کا کیس ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں لیکن شاید آپ کو یہ دو نام نہیں پتا ہوں گے آپ کو یہ دو نام نہیں پتا ہے کیونکہ آپ جس طرح کے میڈیا ہاؤس کو فالو کرتے ہیں ان کا یہ ناریٹیو سپورٹ نہیں کرتا ہے اور ان کے پروپگانڈا کو اس سے کوئی مدد نہیں ملتی ہے تو ظاہر ہے جب انہیں نہیں پتا ہے تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوں تبریز انساری تبریز انساری میرا ہے میں تبریز انساری کا ہوں ہم سب ایک دوسرے کے ہوں تبریز کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی غلط تھا میں تبریز کے ساتھ کھڑا ہوں بھیڑ کو کوئی بھی حق نہیں ہے چاہے وہ چور ہو یا ڈکیت ہو گھیر کر مارنے کا موب لنچنگ کے ہم سخت خلاف ہیں یہ ایک گیر قانونی کام ہے جسٹس ور تبریز انساری لیکن اگر میں تبریز انساری کے لیے لڑ سکتا ہوں تو آپ کملیش تیواری کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے ہیں کملیش تیواری وہ ہیں جن کی کچھ رادیکل اسلامیس نے ان کے گھر پر کتر پدیش میں ہتیا کر دی تھی اور یہ کیس شاید شاید یہ بھی آپ کی ناریٹیو کو سپورٹ نہیں کرتا تھا آپ کی آئیڈیولوجی کے خلاف تھا کیونکہ کملیش تیواری ہندو مہا سفاقے میں باندھو پال اور بیوٹی اپنے نام نہیں سنا ہوگا اور ان کا آٹھ سال کا بچہ ان تینوں کی نرمم ہتیا کر دی گئی اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی وائف بیوٹی آٹھ مہینے کی پریگنٹ تھی لیکن ان کی کہانی کو آپ کی انسٹرگرام سٹوریز میں جگہ نہیں ملتائی اور نہ ہی میڈیا ہاؤسز نے انہیں کچھ خاص طریقے سے دکھایا کیونکہ یہ ان کے اور آپ کے ناریٹیو کو سپورٹ نہیں کرتا ہے آپ کی آئیڈیولوجی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ باندھو جو تھے وہ راشتر سیم سیبک سندھ کے نیتہ تھے لیکن آپ کو سفورہ کے بارے میں صور پتا ہو سفورہ وہی محلہ ہے جن پر دلی کے دنگوں کو بھڑکانے کے چارجز لگے ہوئے ہیں اور وہ ابھی جیل میں ہیں جی ہاں وہی دلی کے دنگے اینٹی سی اے اے روائٹس جس میں کافی لوگوں کی جانے گئی تھے ریاز نائٹو برہن وانی ان جیسے لوگوں کا انسانیت بھرا چہرہ ان کا فیاملی بیکگراؤنڈ میڈیا کو اکثر دکھائے گا کہ یہ کتنے اچھے تھے یہ تیچر تھے ان کے پتا جی پارشالہ میں پڑھاتے تھے ان کی گوزن تھیں دل کے کتے پویتر انسان تھے لیکن میڈیا کو کبھی بھی اجے پنڈیتا کے بارے میں نہیں بتائے گا کیونکہ اجے پنڈیتا جو تھے وہ ایک کشمیری پنڈیت تھے اور کشمیری پنڈیتوں کا ایشیو جو ہے وہ اس دیش کی ٹاپ میڈیا کے ناریٹیو کو سپورٹ نہیں کرتا ہے انٹی ناشنلز کے پروپگانڈا کو سپورٹ نہیں کرتا ہے that is the reason کی آپ لوگوں کی کافی سٹوریز سے اجے پنڈیتا غائب تھے آپ کے لیے آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کا ناریٹیو یہ اتنا important ہو گیا ہے کہ آپ اپنے ہی دیش باسوں کے دشمن بن بیٹھے ہیں آپ کو عاصفہ کے بلادکار میں بلادکار کم دکھتا ہے لیکن اس میں مندر اور پجاری زیادہ دکھتے ہیں وہی آپ کو چونکل کا بلادکار نہیں دکھتا کیونکہ چونکل کے بلادکار میں ایک ایسا انسان شامل تھا جس کا نام تھا محمد زاہر اس چیز کا ہمیں روکنا میں تو جوج فوائڈ کے ساتھ ہوں میں تبریز انساری کے ساتھ بھی ہوں میں آصفہ کے ساتھ بھی ہوں لیکن پرشن یہ ہے آپ چونکل کے ساتھ کیوں نہیں ہیں آپ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں آپ پالگھر لنچنگ کیس کے ساتھ کیوں نہیں ہیں اور آپ کو کملیش تیواری کا درد کیوں نہیں دکھتا جب تک آپ ہمارا درد نہیں دیکھیں گے ہم آپ کا درد نہیں دیکھیں گے ہم ایک نہیں ہو سکتا راشتر کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑیا پلیز سیلیکٹیو جنرلزم کے شکار نہ بنیں یہ صرف ایک پروپگانڈا ہے دیش کو ٹوڑنے کی یاد رکے راشتر اور راشترواد آپ کی ایڈیالوجی اور آپ کی ناریٹیو ان سب سے اوپر ہے اور اس کے لیے ہمارے ہیں اور یہ ہماری زمداری ہے کہ ہم اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس دیش کی اکھنڈتا اور سم پربھوتا کی رکشہ کریں یاد رکھیں اس آئیڈیالوجیگل وارفیر جو کی یہ میڈیا ہاؤسز چلاتا ہے اس سے بچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ کام سرحت پر بیٹھا جوان آپ کی لیے نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کی لڑائی ہے جو آپ کو سماجک طور پر لڑنی ہے پنگوادی دیش دروہی اور سماج کو جاتی کے نام پر توڑنے والے صرف گددار ہیں اور ایسے گدداروں سے دور ہیں یاد رہے کہ آپ کا دیش بہت مہان ہے اور آپ ہمیشہ اس لئے ہارے ہیں کیونکہ آپ ایک نہیں تھے اگر آپ بھیہاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو یاد کریں کہ سارے آکرمنکاریوں نے صرف اسی بات کا فائدہ اٹھایا کہ آپ آپ سی مت بھیدوں اور آپ سی لڑائی میں ہمیشہ ہی اُلجھے رہے تھے اس ویڈیو میں میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی ہے جس سے کسی کو کسی بھی طرح کی حاپت بھی میں نے بڑی ہی نیوٹرل بات کہی ہے لیکن اگر پھر بھی آپ میری ویڈیو کے کسی بات سے تیجن فیل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ آرڑی ایک ریڈ زون میں ہیں اور آپ ایانٹی نیشنلسٹ کھیمے کی طرف اپنے قدم بڑھا چکے ہیں اور آپ کو اپنے قدم کو روکنے کی سخت ضرورت ہے وقت کے پیڑوں کے ساتھ شاید آپ بہت کچھ بھول گئے ہیں سوچ رہا ہوں آپ کو یاد دلا دوں اور اس امر گیت کے کچھ بول گن گنا دیں وقت کی آواز کے ہم ساتھ چلے جائیں گے ہر قدم پر زندگی کا رکھ بدلتے جائیں گے غر وطن میں بھی ملیں گے کوئی غدار وطن دوبارہ سنیے گا غر وطن میں بھی ملیں گے کوئی غدار وطن اپنی طاقت سے ہم اس کا سر کو چلتے جائیں گے ایک دھوکھا کھا چکے دوبارہ کھا سکتے نہیں 1947 کی بات بتا رہا ہوں ایک دھوکھا کھا چکے دوبارہ کھا سکتے نہیں اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں